بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر ایلی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چانل ناظرین بہت ہی زبردست خبر آگئی ہے کہ شمالی کوریا نے تباکن میزائل اور دیگر ہتھیار حماس تک پہنچا دیا ہے جبکہ دوسری جانب ایران نے ایک بڑا اشارہ دے دیا اب فلسطین کے پاس موجود ہوں گے تباکن ایڈیفنس سسٹم اور یہ ایڈیفنس سسٹم کیسا ہوگا اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے اور یہ ہے برطانیہ کے حوالے سے پہلے امریکہ کو ٹاف ٹائم دیا اور اب چائنہ نے برطانیہ کی خفیہ ایجنسی ایم آئی سکس کا تباکن منصوبہ پکڑ لیا ہے اور اس سے برطانیہ کو بڑا جھٹکہ لگا ہے تعلقات میں کشیدگی آگئی ہے اس کی تمام تر تفصیلات آج کے وی لاؤگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کانیلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے وی لاؤگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں ناظرین اس وقت حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ میں اسرائیل کو جتنی بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس طرح ہر محاذ پہ وہ حزباللہ سے حماس سے پٹ رہا ہے یہ تمام تر تفصیلات ہم آپ کو لمحہ بلمحہ فراہم کر رہے ہیں آپ کو ڈیٹیلز کے ساتھ ساری چیزیں جو ہے وہ بتائی جا رہی ہیں لیکن ناظرین ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اب اسرائیل جو ہے وہ سرپرائز ہونا شروع ہو گیا ہے کہ آخر ہمارے ساتھ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عرب اتحاد جو تمام ممالک پر مشتمل تھا صرف چھے دنوں میں جن کے پاس تمام تر دفاعی صلاحیتیں بھی موجود تھیں چھے دن میں یہ گھٹنوں پہ آگئے اور ابھی تک پچاسی روز ہو چکے ہیں لیکن ان پچاسی چھاسی دنوں کے اندر ابھی تک کوئی بھی قابل ذکر کامیابی اسرائیل حاصل نہیں کر سکا ناظرین اس سے ایک تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کے جتنی بھی خفیہ ایجنسیاں ہیں جو کہ شاباک ہے موساد ہے یا پھر ان کی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے وہ ساری کی ساری بس فیک ایڈوٹائزمنٹ پر چل رہی تھی ان کے بارے میں بڑے بلندوں بانک دعوے کیا جا رہے تھے ٹیکنالوجی بڑی ان کے پاس ہے لیکن حقیقت میں یہ بس ایسے ہی ہے کہ جیسے ہی اسے کھولا جائے تو اس کے اندر سے لی رہے ہی لی رہے نکلی ہیں ناظرین اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دنیا کی بڑی بڑی خفیہ ایجنسیاں جیسے ایم آئی سکس بڑی قابل اعتبار اور بڑی معتبر سمجھی جانے والی برطانیہ کی خفیہ ایجنسیاں ہے لیکن ناظرین اب چائنہ نے جو برطانیہ کے چائنہ کے خلاف منصوب ہے ان کو پکڑ لیا ہے اور برطانیہ کی ایم آئی سکس کے جو اہم ترین عہددار ہیں جو جاسوسی نیٹورک ہے اس پورے کو گرفتار کر لیا ہے ناظرین یہ بہت بڑی جو ہے وہ شرمندگی کی باعث بھی ہے اور اس سے پوری دنیا کو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ ممالک اصل میں اپنی جو ہے وہ ترقی کی لکیر کو لمبا کرنے کی بجائے دوسرے کی چھوٹا کرنے میں لگے ہوئے ہیں کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پینتیس جو ہے وہ لوگ پکڑے گئے تھے جو کہ ترکی کے اندر حماس کی قیادت کو نشانہ بنانے کیلئے لانچ کیے گئے تھے ان جاسوسی نیٹورک کو پکڑا گیا کل ہی جو ہے وہ ایران کی جانت سے بھی تیس سے زیادہ جو اسرائیلی ایجنٹس ان کو پکڑا گیا اور اب ایم آئی سکس جو ہے اس کو بڑا دھچکہ لگا ہے چائنہ سے ناظرین چائنہ نے اس سے پہلے امریکہ کی پانچ جو کمپنیز ہیں انہوں نے ان کو بلیک لسٹ گیا تھا اور ان کے پر پابندیاں لگائی تھی اب آنے والے دنوں میں امریکہ چائنہ برطانیہ یہ تمام ممالک جو ہیں ان کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اب ناظرین ایک اور بڑی اہم خبر ہے اور یہ خبر دی ہے جنوبی کوریا نے جنوبی کوریا نے کہا ہے کہ جو شمالی کوریا ہے اس نے تباکن میزائل اور اسلحہ جو ہے بہت وہ حماس کو دے دیا ہے جو آنے والے دنوں میں حملوں کے لیے اسرائیل کے خلاف استعمال ہوگا تو ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی حماس کے پاس ایسے تباکن ہتھیار موجود تھے اسرائیل جو ہے وہ پہلے بھی اس چیز کا دعویٰ کر چکا ہے کہ چائنیز ہتھیاروں کے ایک بڑی کھیپ ہم نے پکڑی ہے جو کہ مجاہدین کے پاس تھی اس سے پہلے ریشن جو میزائل ہیں ان کا تو بربلہ استعمال کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے بھی ممالک ہیں جو اسرائیل سے خائف ہیں اسرائیل کے خلاف ہیں وہ حماس کی مدد بھی کر رہے ہیں لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جنوبی کوریا کے جانب سے تو اب سمجھ آتا ہے کہ وہ اپنا سار نکال رہا ہے اگر ان کے پاس ایسی خفیہ اطلاعات تھی کہ شمالی کوریا ان کو احتیار فراہم کر رہا ہے تو پھر میرے خیال میں یہ پہلے بھی ان کو کر دینا چاہیے تھا جب ان پہ دو سو اٹرلی راکٹ فائر ہوئے چار سو میزائل کا حملہ ہوا تو اس کے بعد انہیں پتا چلا کہ وہ امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس شیرنگ کرے کہ جی شمالی کوریا جو ہے وہ حماس کو احتیار فراہم کر رہا ہے میزائل دے رہا ہے اور آزین احتیار اور میزائل تو پہلے بھی دینے کے حوالے سے کیم جانگ کی جانب سے کہا گیا تھا اور انہوں نے بارملہ جو ہے وہ اس چیز کا اظہار بھی کیا تھا انہوں نے کہا تھا ہم اسرائیل نام کے کسی ملک کو نہیں جانتے ہم صرف فلسطین کو جانتے ہیں اور فلسطین کاز کو ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں تو ناظرین یہ اس وقت جو ہے وہ تازہ ترین معاملات ہیں دوسری کہانیم ناظرین ایک اور بڑی اہم خبر ہے اور یہ خبر جو ہے وہ خاص طور پر اسرائیل کے اوپر اور امریکہ کے اوپر قیامت بن کے گرنے والی ہے ناظرین ایران کی القدس فورس کے کمانڈر جنرل اسماعیل کانی کے ایک سینئر مشہیر ہیں اور بڑی ان کی اہمیت ہے جنرل مسجدی ان کی جانب سے بیان دیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کسی بھول میں مت رہے فلسطینی بھائیوں کے پاس آج راکٹس موجود ہیں آج ان کے پاس جو ہے وہ میزائلز موجود ہیں اور ان میزائلز کے بعد اب ان کے پاس انقریب ائر ڈیفینس سسٹم موجود ہوگا جس سے اسرائیل کی طرف سے کیے جانے والے حملوں کا توڑ نکالا جائے گا اور اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے حملوں کو انٹرسپٹ کیا جائے گا تو ناظرین اس میں کوئی بید نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ آہ حماس کو ایران کی جانب سے ائر ڈیفینس سسٹم مہیا کر دیا گیا ہو یا پھر کر دیا جائے ویسے تو کچھ لوکل میڈ ان کے پاس ائر ڈیفینس موجود ہے جس کے ذریعے وہ چیدہ چیدہ جو اسرائیل کی جانب سے فائر کیا جانے والے ڈرونز ہیں جو راکٹس ہیں ان کو فائر کر لیتے ہیں آزین اس وقت حماس کے پاس نہ تو کوئی نیویگیشن سسٹم ہے اتنا جدید نہ ان کے پاس جو ہے وہ گائیڈڈ بومز ہیں نہ ان کے پاس گائیڈڈ میزائلز ہیں لیکن جس طرح سے وہ ایکوریسی کے ساتھ جس طرح سے وہ انسانی ایکوریسی کے ساتھ ان کے ہتھیاروں کو تباہ کر رہے ہیں ان کے تباہ ان اسلحے کو شکست دے رہے ہیں اس پر پوری دنیا ہیران اور پریشانہ اور انٹیلیجنس کی بات کریں تو انٹیلیجنس ان کی کمال کی ہے خود اسرائیل اس بات کا اطراف کر چکا ہے کہ ہماری جو ہائی پروفائل میٹنگز ہیں اس کے اندر جو اہم ترین گفتگو ہے جو اہم ترین انفرمیشن ہے وہ حماس تک کیسے پہنچ جاتی ہے ہمیں اس بارے میں کچھ پتا نہیں ہے ہاں البتہ انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے ان کے ذرائع ہو سکتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو اندر ہوں اور ان تک وہ ہم تک یہ ان تک انفرمیشن پہنچا رہے ہیں لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو ایک وی لاغ کے ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے یعنی دوہزار چودہ میں اسرائیل نے کیا کیا تھا کہ کچھ ایسی خفیہ ڈیوائسز حماس کی نکرانی کے لیے لگائی تھی لیکن حماس کے جو انجنئرز ہیں جو سافٹوئر انجنئرز ہیں انہوں نے کمال سے اسی کو جو ہے وہ ریورس ٹیکنالوجی کی طور پہ استعمال کیا اور وہ جو انہوں نے کیمرے لگائے تھے جس کے ذریعے وہ مونیٹرنگ حماس کی لیڈرز کی کر رہے تھے اسی کے ذریعے وہ اسرائیل کی مونیٹرنگ کرنے لگ پڑے اور وہاں سے ساری انفرمیشن حماس تک پہنچتی رہی اس پر جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے جو چیف سمجھے جاتے ہیں جو ٹیکنالوجی کے باپ دادا سمجھے جاتے ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ اب ہم کریں تو کیا کریں کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا پھنے خان سمجھتا تھا بڑا انڈر ایسٹیمیٹ انہوں نے حماس کو کیا لیکن حماس نے جو ان کو سرپرائز دیئے ہیں یہ اب اس کی تبقوات سے زیادہ خوفناک اور اگر ایڈیفینس ان کے پاس آ جاتا ہے شمالی کوریا کے ہتھیار جس کے بارے میں پریڈکشن کی گئی ہے تو آنے والے دنوں میں اسرائیل کے لیے حالات زیادہ خطرناک ہو جائیں گے اسی وجہ سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے غزہ سے اپنی فوج کو نکال لیں اور لبنان کے بارڈر پہ بھی وہ جنگ نہیں چھیڑنا چاہتے لبنان سے بھی وہ کسی بھی طریقے سے باتچیت کے ذریعے معاملات کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ خوبارس